اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آخری پارے میں فرما دیا ان للمتقین مفازہ بے شک تقوی والوں کے لئے کامیابیاں ہیں تقوی والوں کے لئے انعام ہیں جنہوں نے تقوی کے راستے اختیار کیا ہے اور تقوی کے راستے پر چلے ہیں اور یہ نور تقوی کا ارتیاش ان کو نور ملتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لئے کامیابی لکھ دی ہے تو دیکھو ترقی جو ہے ترقی یہ انسان ہی کر سکتا ہے کوئی دوسری مغلوق ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے اور انسان کی جبیلت میں اللہ تعالیٰ نے ترقی کا ایک تجسس رکھ دیا ہے انسان کبھی اپنی ایک نہج پر قائم نہیں رہتا ہر وقت انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے اس کی کیفیت اس کی سوچ و فکر میں ترقیہ تنزل پیدا ہوتا رہتا ہے اسے انسان کو اللہ نے کہ قلب دیا ہے قلب کا معنی یہ ہے کہ جو ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا وہ منقلب ہوتا رہتا ہے وہ اپنی جگہ پر ٹکتا نہیں ہے جیسے قلب کا آ جاتا ہے منقلب ہونے کو تو قلب بھی چونکہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہڑتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اس کے اندر خاص قسم کا ارتیاش و حرکت قائم رہتی ہے اسی حرکت کا نام ہی تو ترقی ہے یہی وجہ کہ راہ چلتا ہے انسان چند لوگوں کو دیکھے کہ وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو فورا اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں قریب جا کے پوچھتا ہے بھئی کیا ہے اوپر یہ حال ہے کہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ جو تجسس اللہ تبارک وطانی انسان کے درقہ ہے یہ اس انسان سے ترقی کرواتا ہے کسی کتاب کو دیکھتا ہے جھٹ سے اٹھا کے دیکھتا ہے کھول کے دیکھو اس میں ہے کیا یہ جو تجسس ہے یہ تجسس ہیوانوں میں نہیں ہیں ملیکہ میں نہیں ہیں جمعدات میں نہیں ہیں نمطات میں نہیں ہیں مادنیات میں نہیں ہیں عرض و سماوات میں نہیں ہیں یہ تجسس اللہ تبارک وطانی نے اس انسان کے اندر رکھا ہے کہ انسان پڑی ہو کتاب کے بارے میں سوچتا ہے اس میں کیا ہے کوئی آواز سنتا تو اس میں کیا ہے کوئی بات کرتا تو سوچتا ہے اس نے کیا بات کیا ہے تو یہ جو تجسس ہے یہ تجسس انسان کے اندر ترقی پیدا کرتا ہے نتیجہ یہ کہ اس کے اندر علم بڑھتا ہے اس علم کے نتیجے میں انسان ترقی کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ترقی اور اس کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یا شریعت اسلامیہ میں جو آکام منسوخ ہوتے ہیں ایک حکم دے دیا اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا یہ آکام کا جو تغیر و تبدل ہے یہ حقیقت میں ترقی کا دوسرا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ایک حکم پر چلاتے رہتے ہیں اس کے بعد اس حکم کو جب منسوخ کر دیتے ہیں اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیتے ہیں تو یہ دوسرا حکم نازل کرنا کو تنزل نہیں بلکہ دوسرا حکم نازل کرنا ترقی ہے اس لئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر تو ایک صاحب اقل انسان تنزل نہ چاہے جس ذات نے اس کو اقل عطا کیے وہ تنزل میں ڈالے یہ پوسیبل نہیں اور جس اللہ نے اس صفات ترقی پر انسان کو پیدا کیا ہے انسان تو ترقی کا اتنا خواہ ہے اپنی ایک ایک حرکت و سکون میں ترقی چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایسے حکم نازل کر دیں کہ جس کی وجہ سے ترقی سے تنزل میں انسان گرے ایسا ممکن نہیں ہے جس خدا نے انسان کو ترقی پیدا کر کے دی ہے کیا وہ خدا خود چاہے گا کہ لوگ تنزل میں گرے اس لئے یہ لوگوں کی کم فہمی ہیں بے اقنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس احکام جو نازل اور منسوق کے اس کو تنزل سمجھ بیٹھتے ہیں اس کو دین کے خلاف ایک رویہ سمجھتے ہیں اور جی اللہ نے پہلے تو یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا اللہ نے پہلے یہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دے دیا اس کا مطلب ہے یہ نبی جو ہے یہ اپنے دین میں کنفیوز ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے حالانکہ یہ بات نہیں یہ احکام شریعہ اور میں ترقی کا دوسرا نام ہے کہ ایک نہجبر انسان کو قائم رکھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم کو بدل دیا یہاں تک شریعہ دینیاں جتنی بھی دیکھی جائیں سمادیاں جتنی دیکھی جائیں آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی سماوی دینیں ان کے اندر ناسخ منسوق ہوتا رہا ایک حکم دس کو منسوق کر دیا پھر ناسخ ہو گیا منسوق ہو گیا ناسخ ہو گیا تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی ان قوم و امتوں کو ترقی راہ دکھاتے رہے یہاں تک سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ پر جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم میں بھی احکام ناسخ و منسوق ہوتے رہے تو یہ ناسخ و منسوق ہونا یہ حقیقت میں اس دین کی ترقی کا دوسرا نام تھا لیکن جو فقہا تھے عقل مند سمجھدار تھے انہوں نے تو اس کو ترقی سمجھا کہ اللہ نے یہ ایک حکم دیا تھا اب حکم بدل دیا اس کا مطلب اب ہماری ترقی کا دوسرا راستہ ہے ایک چھوٹا معصوم بچہ ایک حد تک اپنا جانگیا اور ڈائپر پہنتا ہے لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو پینتے لے دیتے ہیں اس کا لمبا کرتہ لے دیتے ہیں وہ کہا کہ نہیں میں تو اب تک ڈائپر پہنتا تھا یہ اب کیا لے آیا تو اس کی ہماقت ہے اس کی اب ترقی ہے اس کے لباس کے میدان میں ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہ جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے اس کا لباس بھی زیادہ ہو رہا ہے اس کے کھانے پینے کے دسترخان بھی وسیع ہو رہے ہیں پہلے سے ایک دودھ کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے اب ماں خود دودھ چھڑا کر اس کو کھانے پینے پہ لگا رہی ہے بچہ یہ سمجھ رہا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ارے میرا دودھ چھڑا دیا میرے خوراک چھڑا دی حالکہ اس کو خبر نہیں اس دودھ کو چھڑا کر تمہیں ترقی کے راستے پر لگا رہے ہیں تو کور میں کھائے گا تو بریانیاں کھائے گا تو یہ وہ لذیذ کھانے کھائے گا تیلے دسترخان وسیع کیا جا رہے ہیں تو معلومہ کے جس طرح وہ ناسمجھ بچہ یہ سمجھتا ہے میرا دودھ چھڑا کر شاید مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے یا ناسمجھی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جو صفاء ہیں جو بے اقل اور بے وقوف لوگ ہیں وہ جب قرآن کریم کے یہ حکام ناصر منصور کو دیکھتے ہیں فورا اتراز کر دیتے دیکھو جی یہ نبی تو دین میں خود کنفیوز ہے پہلے یہ حکم تھا بھی یہ حکم دے دیا